دوستو اگر آپ بھی سنجو سیمسن اور سورے کمار یادہ کو خطرناک کلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو سیمسن اور سورے نے اپنی آگ اگلتی ہوئی پاری کھیل کر رچا اتحاس تو دنگ رہ گیا بھارت کا سینئر ویبھاگ جی ہاں دوستو بھارت اور نیوزی لینڈ کے بیچ آج ایک ونڈے مقابلہ کھیلا گیا تو وہیں جب جیت کے لیے انتی موور میں 18 رن کی آوشکتہ پڑی تو سوریہ نے رومانچ کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے ایک طرفہ میچ بھارت کے پکش میں ڈال دیا آخرکار کیسے سوریہ نے چمتکاری پاری کھیلتے ہوئے بھارتیہ ٹیم کو جیت دلائے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھی ساتھ اس رومانچک مقابلے کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سنجو سیمسن سورے کمار یادب اور کرس گیل میں سے کون ہے خطرناک کھلاڑی اس بات کا جواب ہمیں نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو بھارتیہ ٹیم نیوزیلینڈ کے خلاف پرچم لہراتے ہوئے تیسرا ونڈے مقابلہ کھیلنے کے لیے کرسٹ چرچ اسٹیڈیم میں اُدھری جہاں پر بھارتیہ ٹیم کی کمان شکھر دھون تو نیوزیلینڈ کی کمان کین ویلیمسن نے سنبھالی تو وہیں اس مقابلے میں نیوزیلینڈ کی ٹیم کی طرف سے کپتان کین ویلیمسن نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ پاری کی شروعات کرنے کے لیے آئے ایلن اور کونوے نے پاری کو سنبھال لیا جس میں ایلن نے اپنا پاور پلے میں ہی ارد شتک پورا کر لیا اور اسی رن پاور پلے میں بنا لیا لیکن اس کے بعد کونوے اور ایلن ایک ہی اوور میں امران ملک کی دھاردار گین بازی کے سامنے ڈھیر ہو گئے جس میں ایلن پچپن اور کونوے بتیس رن بنانے کے بعد ال بی ڈبلیو آؤٹ ہو گئے تو اب پاری کو سنبھال لے کا کام کین ویلیمسن اور ٹوم نے کر دیا دوستوں بلے بازی دونوں نے دونوں بلے بازوں نے کافی زیادہ خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے اپنا اپنا ارد شتک پورا کیا تو ٹوم بھی یو جوویندر چہل کے دوارہ 51 رن بنانے کے بعد ال بی ڈبلیو آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے آئے فیلپس نے اپنا ارد شتک لگایا لیکن وہ بھی 38 اوور میں 53 رن بنانے کے بعد ارشدیپ سنگھ کی گین پر کلین بولڈ ہو گئے اور اب بلے بازی کرنے کے لیے مچہل آئے اور انہوں نے 40 رن کی ناباد پاری کھیلی تو دوسری طرف سے کین ویلیمسن نے کافی زیادہ خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے اپنا ارد شتک پورا کیا انت تک گھٹ کر 80 رن کی ناباد پاری کھیلی اور اسی کے ساتھ نیوزیلینڈ کی ٹیم نے 50 اوور میں 302 رن چار وگٹ کے نقصان پر بنا دیئے لیکن 303 رنوں کے لقشہ کا پیچھا کرنے کے لیے جیسے ہی بھارتی ٹیم بیدان پر آئی تو بھارتی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے کے لیے آئے شبمن گل اور شکھر دھون پہلے ہی اوور میں پویلین کو لوڑ گئے جی ہاں دوستو شاندار گین بازی کرنے کے ارادے سے آئے ٹیم سعودی نے پہلے دھون کو دو رن کے سکور پر پویلین کا راستہ LBW آؤٹ کرتے ہوئے دکھا دیا تو وہیں اسی اوور میں انتیم گین پر شاندار بلے بازی کر رہے شبمن گل کو ماتر ایک رن کے سکور پر پویلین کا راستہ کلین بولٹ کرتے ہوئے دکھا دیا اور اب بلے بازی کرنے کے لیے شرے سیئر اور سورے کمار یادو میدان پر آئے جہاں دونوں بلے بازوں نے مل کر پاری کو سمحالنے کی قسم کھالی جہاں پاور پلے کے انتیم اوور میں گین بازی کرنے کے لیے آئے لوکی فرگیوسن نے پہلے شرے سیئر کو آٹھ رن کے سکور پر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور بلے بازی کرنے کے لیے آئے گولڈن ڈک کے روپ میں ریشپ پندھ کو بھی بینا کھاتا کھولے پویلین کا راستہ دکھا دیا گیا تو وہیں اب بلے بازی کرنے کے لیے سنجو سیمسن آئے تو دوسری طرف سے شاندار بلے بازی کر رہے سورے کمار یادو کو ماتر دس رن کے سکور پر جیون دان مل گیا اور اب سورے کمار یادو نے سنجو سیمسن کے ساتھ مل کر پاری کو سنبھال لیا اور دونوں بلے بازوں نے اپنا اپنا ارد شدک پورا کیا تو وہیں اپنا اپنا شدک بھی پورا کر لیا لیکن اب دونوں بلے باز جس انداز سے بلے بازی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اس میں اور بھی زیادہ تیجی دونوں بلے بازوں نے لاکر کھڑی کر دی لیکن مقابلہ تب جا کر رومانچک ہو گیا جب جیت کے لیے تین اوور میں 38 رن کی آوشکتہ پڑی ایسے میں دونوں بلے بازوں نے مل کر دو اوور کے اندر 20 رن بٹور لیا جہاں 19 اوور میں شاندار بلے بازی کر رہے سنجو سیمسن نے اپنا ڈیڑھ سو رن کا آکھڑا پورا کیا اور اوور کی انتیم گیند پر لاکی فرگیوسن کی گیند پر 152 رن کے سکور پر وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا لیکن ابھی بھی انتیم اوور جیت کے لیے 18 رن کی آوشکتہ پڑی تو گیند بازی کرنے کے لیے سعودی میدان پر آئے جہاں ٹیم سعودی نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کے بلے بازوں کو پریشان کیا اور سورے کمار یاد آف پہلی دو گیندوں پر ایک بھی رن نہیں بنائے لیکن اگلی گیند پر انہوں نے سامنے کی طرف چھکا لگا دیا تو وہیں اس کے بعد اگلی گیند پر ایک ایک اور چوکا لگا دیا اتنا ہی نہیں انتیم دو گیندوں پر جیت کے لیے جب دو چھکوں کی آوشکتہ پڑی تھی تو بلے بازی کر رہے سوریا نے سامنے کی طرف سے چھکا لگا دیا اور اتنا ہی نہیں انتیم گیند پر جب چھکے کی آوشکتہ پڑی تو انتیم گیند پر چھکا لگا دیا اور اسی کے ساتھ 138 رن کی ناباد پاری کے لیے اور اس مقابلے کو بھارتی ہے ٹیم بڑی ہی آسانی سے جیت گئی جس کے بعد ٹیم منیجمنٹ اس ابھیاس مقابلے میں ملی جیت سے کافی زیادہ خوش ہوئے اور اگلے مقابلے میں جیت کی امید کر بیٹھے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارتی ٹیم نیوزیلینڈ کو انتیم مقابلے میں ہرا پائے گیا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد